پاکستان پر لاکھوں آسیم منیر سیاستدان اور علماء قربان کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں دوبونے کا کہنے والے آج کہاں ہیں کشمیر تقسیم پاکو ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا علماء مشاہ کونفن سے خطاب کہا شریعت اور آئین کو ناماننے والے پاکستانی نہیں اعتجاج ضرور کریں لیکن پر امن رہیں مجرم اور سمگلرز دہشتگردی کے پشت پناہ ہیں خارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے خارج کے لیے برادر ملک کی مخالفت نہ کریں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا کہنا ہے کہ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق شام اور لیبیا سے پوچھیں فلسطین سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان مضبوط بنانا ہے علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فلعرز کی نفی کریں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فلعرز ہے تمام امور کے اوپر یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپاہ سلار پوری طرح یک سو ہیں یک جان دو کالب کی طرح سپاہ سلار خود دن رات اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ مشورے میں شامل ہیں پاکستان کے بہترین مفاد میں جو اشتراک ہے وہ ایک قابل دید ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یقیناً ایک رول موڈل ہے بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں میں اپنے چالیس سالہ سیاسی کیریئر کی روشتی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اتنا تعاون پہلے کبھی میں نے اپنے اس سیاسی کیریئر میں اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا آج حکومت ادارے اور آرمی چیف یک جان دو قالب ہیں آرمی چیف اور حکومت کا اشتراک رول موڈل ہے چالیس سالہ سیاسی کریئر میں اتنا تعاون نہیں دیکھا معیشت پر مشاورت میں سپاسالار شامل ہیں ان سے دن رات مشورہ ہو رہا ہے حافظ قرآن سپاسالار کی جامعے گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے مزیراعظم شہباز شریف کا علماء مشاہ کانفرنس سے خطار کہا اب تک جو کیا وہ کافی نہیں عوام پر بجلی کی قیمت کا بوجھ کم کریں گے آرمی چیف اور ہم سب مل کر ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے غریب آدمی عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس کیا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں کے مزید غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے فل فور ازاد نہ کیا جا سکے لیکن اس میں مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوش ہو رہی ہیں نیپرا کی وزیراعظم شہباز شریف کو سلامی وزیراعظم کے خطاب کے چند گھنچے بعد بجلی مہنگی کر دی بجلی دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کی گئی قیمت میں اضافہ جیون کی فیول ایجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین سے اضافی وصولیاں اگست کے بلو میں کی جائیں گی نیپرا نے پرو ریٹا بل جاری کرنے سے روک دیا درست میٹر ریڈنگ اور اضافی رقم شہریوں کو واپس کرنے کا حکم نیپرا نے ستا اس کی بجائے تیرہ روپے فی یونٹ ٹیریف لگا دیا پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکلنے والے سارفین کے بلو پر کم ریٹ لگایا گیا نیپرا نے لیٹ پیمنٹ پر جرمانہ بھی ختم کر دیا ارشد ندیم پیرس میں سب سلالی پرچم لہرانے کیلئے پراسن کروڑوں پاکستانیوں کی دعاوں کے سائے میں آج میدان میں اتریں گے جیولن تھو کے فائنل میں کومی ایتلیٹ آج ان ایکشن ہوں گے فائنل راؤنڈ رات ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوگا ارشد ندیم پیرس میں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے کوچ رشید احمد سا کی پر امید ارشد ندیم فائنل میں پہنچ چکے ہیں میری طرف سے جتنی بھی دعائیں آپ ان کے لئے کریں کہ وہ اچھے نورٹ پر فینش کریں اور گولڈ میڈل جیتے ہیں ارشد ندیم سب سے پہلے بہت بہت مبارک بات ہو فائنلز کے لئے کالیفائر کرنے کے لئے ارشد ندیم کو فائنل آرڈ میں پہنچنے کی بہت بہت مبارک بات اور ہم بہت امید رکھتا ہیں اور بہت دعا گوئے آپ کے لئے کہ آپ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لئے گولڈ میڈل لے کر آئیں گے قومیو کرکٹرس کی سٹار اتلیٹ ارشد ندیم کے لئے نیک خواہشات بابرازم اور شان وسود نے ارشد ندیم سے گولڈ میڈل کی امید لگا لی سعود شکیل شاہین شاہ آفریدی نسیم شاہ اور عمر گل بھی ارشد ندیم کی جیت کے خواہش مند شوبیس شخصیات بھی ارشد ندیم کی کامیابی کے لئے دعا گو ارشد ندیم آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے دلوں سے جو نیکن رہی ہیں اللہ تعالیٰ بس انشاءاللہ آپ جیت جائیں ارشد مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جیت ہوگے اور مجھے بڑا اچھا لگا میں پہلے بھی اس اس ایشو پر بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو اتنے سپانسرز ہیں جو لوگ آپ لوگ سب کو سپورٹ کرنا چاہئے ہمارے سپورٹ کرنا چاہئے بنگلہ دیش کے طلبہ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا پہلے حسینہ واجد حکومت کا دختہ اٹھا آج ملک میں ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت بھی بنوا دی سترہ رکنی عبوری حکومت نے حلف اٹھا لیا ڈاکٹر یونس ملک میں تبدیلی کے لئے پرازم کہتے ہیں طلبہ نے ملک کو بچا لیا امن و استحقام کے لئے کام کرنا ہے بنگلہ دیش کو مالی مشکلات سے نکالیں گے برطرف بنگلہ دیشی جنرل جنرل زیاؤل احسن بھی گرفتار زیاؤل احسن فرار ہو رہے تھے تیارے سے گرفتار کیا گیا میجر جنرل زیاؤل احسن کو گزشتہ روز ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا تھا وہ مصطافی وزیراعظم حسینہ واجد کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے حسینہ واجد کا ریفرنس دیکھے کہ پاکستان کے جو وزیراعظم ہیں کہ آپ بھی راستے ڈھون لیں بھاگنے کے پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ذرا کھل کے سامنے آئیے اور بتائیے کہ وہ کیا بربادی کا سامان ہے جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں لیکن اگر ایسا ہوا ہے مگر ایسا ہوا ہے خدارہ ماف کر دیں لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو میں مافی مانگ لیتا ہوں اگر ایسا ہوا نہیں ہے ایسا ہوا ہے تو مافی مانگیں پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کا کہا جا رہا ہے شہباز شریف کا موازنہ حسینہ باجت سے ہو رہا ہے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید بانی پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا معافی مانگنی ہے تو مانگیں آپ نے کہا تھا گرفتار کیا تو یہ یہ ہوگا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ریمانڈ میں گیارہ روز کی توسیع نیتو شخانہ کیس میں بانی اور بشرا عدالت میں پیش بانی اور بشرا کے وکیل پیش نہ ہوئے اعتصاب عدالت میں کیس کی سمات انیس اگست تک ملتبی نیب نے مزید چودہ روز کے ریمانڈ کی استعدا کی تھی پولس حراست سے فرار چودری امتیاز دوبارہ گرفتار چودری امتیاز کو ملتان ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا انٹی کرپشن حکام کے مطابق پی ٹی آئی ایم این اے قطر فرار ہو رہے تھے صدر عاصف زرداری سے وزیر طوانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی ملاقات سندھ کے مسائل کے حل میں کردار ادا کریں ناصر حسین شاہ کی صدر مملکت سے درخواست عاصف زرداری کا مسائل کے حل کے لیے کردار جارے رکھنے کا عزم صدر نے کہا کہ طوانائی کے موجودہ بہران میں سولر انرجی پر انحصار بڑھانا ہوگا حکومت اور جماعت اسلامی کی درمیان مذاکرات کا پانچمہ دور وزیر داخلہ موسن نقبی دھرنے کے مقام پر پہنچ گئے گزشتہ روز بھی مذاکرات کا دور ہوا تھا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کا معاملہ صوف فیصد حل ہونا چاہیے تنخواہ دار طبقہ مزید ٹیکس برداشت نہیں کر سکتا ہم کسی جو ہے وہ وعدہ فردہ پر یقین کر کے جانے والے لوگ نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئی پی پی والا فصلہ ہنڈر پرسنٹ ایڈرس ہونا چاہیے تاکہ چند ماہ میں پاکستان کے عوام کو ریلیف ملنا شکو ہو جائے اور پاکستان کی معیشت کو چل پڑے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تنخواہ دار لوگ جنہوں نے پہلے بھی ٹیکس جمع کر آیا تین سو ارسٹھ ارم لوگے جمع کر آیا ہے یہ تنخواہ دار لوگ اب مزید ٹیکسوں کا بوجھ برداشت نہیں راول پرنڈی اور اسلام آباد مسلہ دار بارش کٹاریاں کے مقام پر نالا لئی میں پانی کی سطح 23 فٹ تک بلند ہو گئی بارش تھمنے کے بعد پانی کی سطح کم ہو کر 16 فٹ تک آ گئی واسا نے نالا لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر خطرے کے سائرن بجائے اٹک، مجرخان، وزیر آباد اور ایبٹ آباد میں بادل جم کر بڑسے میکنم و سمیات نے پنجاب، بلوچستان، کیپی اور کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی لئیہ میں دریائے سندھ نے تباہی مچا دی کھوکرا والا کے مقام پر سیلاب نے مکینوں کو بے گھر کر دیا روجان اور رکھ سبزانی میں بھی نچلے درجے کا سیلاب دریائے سندھ سے ملہکہ آبادیوں کے مکین نکل مکانی پر مجبور ہو گئے سعدر آصف علی زرداری سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر سلاح کی ملاقات سعدر مملکت نے کہا کہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا ڈاکٹر سلاح نے سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سرہا امام مسجد نبوی سات روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں وزیراعظم اور آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کریں گے پنجاب یونیورسٹی کا مالی بہران سنگین سے سنگین تر تاریخ میں پہلی بار اسادزہ اور افسران کو تنخواہیں نہ مل سکیں گیارہ سو اسادزہ اور گریڈ سولہ سے اوپر کے افسران کو جولائی کی تنخواہیں نہ ملی اسادزہ وی سی آفیس کے چکر لگانے لگے ایچ ای سی کی جانب سے یونیورسٹی کو تیس فیصد گرانٹ نہ مل سکیں اسرائیل کی خان یونس میں خیموں اور رہاشی عمارتوں پر بمباری خیموں میں آگ بڑک اٹھی جبالیا کیمپ پر بھی شدید بمباری تیس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے بیت حنون سے بے گھر فلسطینیوں کو انخلاقہ حکم فلسطینی مضاحمت کاروں نے رفاہ میں اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا جنہوں بھی لبنان میں اسرائیلی تیاروں کا فضائی حملہ حزباللہ کا کارکن شہید وائٹ ہاؤس کے لیے دوڑ میں کمیلا ہیرس اپنے حریف ڈانلڈ ٹرمپ سے آگے نکل گئیں سروے کے مطابق ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کو اس وقت 51 فیصد جبکہ ٹرمپ کو 48 فیصد مقبولیت حاصل ہے تھرڈ پارٹی 24 میں بھی کمیلا ہیرس کی مقبولیت 48 فیصد ہے ٹرمپ 45 فیصد پر ہیں موشی معمولات میں ٹرمپ کی مقبولیت کمیلا ہیرس سے 3 پوائنٹ زیادہ ہے نئی تاریخ رقم پاکستانی خاتون کوپیما نے کیٹو پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا فرسٹ ویمن کیٹو ایکسپیڈیشن کے شرکاں نے دوسری بڑن ترین چوٹی سرکر لی مہم کا احتمام پاکار